آج میں آپ کو بناہا سکاہیں بہت ہی مذہ دار قسم کا دہیں فش مسالہ چلیں آئیں فرائی کرتے ہیں دہیں فش مسالے تو کیسے بنتی ہے السلام علیکم اسما کیچن میں خوش آمدید بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کو فش فرائی کرنے کا طریقہ بتاؤں گی جو دہیں کا مسالہ لگایا تھا بلکل وہی فش ہے میں نے سوچا کہ آج میں اس کو فرائی کرنے کا طریقہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ دہیں کا جو مسالہ لگایا ہے وہ بلکل فش کے ساتھ لگایا ہے بہت ہی ٹیسٹی اور نائس بن رہی ہے ساتھ دہیں کا رائتہ بنایا ہے ساتھ کیچپ میں نے سپائیسی بنانی سکائی تھی وہ والی کیچپ ہے یہ ساچاٹ مسالہ ہے یہ بھی ہوم میٹ چک مسالہ ہے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے فرائی کرنے کے لیے میں نے آئیل کو اکڑائی کے اندر ڈال کے وہ میں نے گرم ہونے کے لیے بلکل سلو فریم پہ رکھتے ہیں آئیل اچھے طریقے سے گرم ہو جائے جو میرے چینل پہ نئے ہیں یوٹیوب چینل دیکھنے والے میرے بہن بھائی میرے فرینڈز میرے یوٹیوب چینل دیکھنے والے جو میرا چینل بہت شوق سے دیکھتے ہیں پلیز پلیز پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل کے بٹن کو کلک کر لیں تاکہ میری آنے والی نئی ریسیپی سب سے پہلے آپ کے پاس آئے بہت شکریہ یہ جو دہی پہ مسال دہی کا مسالہ جو میں نے لگایا ہے وہ میں آپ کو ڈسکرائپشن باکس میں دوں گی تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ میں نے جو مسالہ لگایا وہ ریسیپی آپ کو مل جائے گی آسانی کے ساتھ اب اس کو فرائی کرتے ہیں بیسن کا تو ہر کوئی فیش بناتا ہے مگر یہ تہی کی فرس ٹائم میں نے یوٹیوب میں آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں یہ بہت ہی مزے کا مسالہ ہوتا ہے اور بہت ہی اچھا فیش کے اندر بہت ہی اچھا لگتا ہے چلے آئیں شروع کرتے ہیں اس کو فرائی یہ کڑائی کے اندر میں نے گھی گرم ہونے کے لیے بلکس کلو فریم پر رکھا ہوا تھا ابھی گھی اچھے طریقے سے گرم نہیں ہوا جیسے ہی گرم ہوتا ہے پھر ہم فیش اس میں ڈالتے ہیں گھی ہمارا بہت اچھے طریقے سے گرم ہو چکا ہے اب ہم اس کو بلکل سلو فریم کرتے ہیں اس میں ڈالتے ہیں آرام سے یہ کچھ کو ڈالتے ہیں اور بلکل سلو فریم سے ڈالتے ہیں جو دہی کسی چکے ہو جائیں یہ دیکھیں فش کا مسالہ جو ہے اچھے طریقے سے دہی کھرا یہ لگا ہوئے ایک سائیڈ سے فش ہو جائیں پھر میں اس کو دوسرے سائیڈ چینج کریں دہی کا سارا مسالہ فش کی اوپر یہ بلکل بھی نہیں اترا جو تھوڑا بہت اترتا ہے وہ تو ہر فش کا اترتا ہے مگر اس کو دیکھیں بلکل نہیں اترا اس کو سائیڈ چینج کر دیں ہماری بہت ہی اچھے طریقے سے نائس طریقے سے فری ہو گئی ہے اس کو میں ڈش آؤٹ کرتی ہوں پاکی کی فش کو بھی ڈالتی ہوں مجھے ویوز کا میسیج آیا تھا کہ آپ ہی ہماری فش پر مسالہ اتر جاتا ہے تو یہ دیکھیں میں نے یہ دہی کا مسالہ لگایا ہے بیسل کا بھی مسالہ لگایا ہے تو کوئی بھی فش پر نہیں کرتا یہ دیکھیں بلکل اسی طریقے سے فش پر لگایا ہے جس طرح میں نے لگایا ہے یہ دیکھیں فش بہت ہی مزیدار ریڈی ہو گئی ہے امید کرتی ہوں آپ کو میری ریسیپی پسند آریا ہے میرا چینل اچھا لگ رہا ہے تو پلیز 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 میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائز کریں شیئر کریں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اسلام جلجل جلجل دوسر جل جل موسیقی